وزیر اعظم عمران خان ترکی دعوت پر دو روزہ دورے پر روانہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی مشیر تجارت رزاق دعوت وزیر منصوبہ بندی خسرو بختیار وزیر اعظم کے ساتھ ہیں ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزیر اعظم ترک صدر سے ملاقات اور دو طرفہ مذاکرات کریں گے نیب نے نواز شریف کی فلیکشپ ریفرنس میں بریت اور الازیزیہ ریفرنس میں کم سزا چیلنج کر دی فلیکشپ ریفرنس میں کرپشن کے ٹھوز ثبوت پیش کیے شک کا وائدہ دے کر بری کرنا خلاف قانون ہے نیب کا موقع الازیزیہ ریفرنس میں نواز شریف کے خلاف مقدمہ ثابت کیا نیب آرڈیننس کے تحت سات سال کی سزا کم ہے بڑھائی جائے نیب کی ستدہ نواز شریف میں سزا معتلی کے لیے ریٹ پیٹیشن اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کرتی لاہور کی کورٹ لکپت جیل میں آج ملاقات کا دن مریم نواز، کیپٹن سفتر اور حمزہ شہباز نواز شریف سے ملاقات کے لیے جیل میں موجود نون لیگ کے رہنماء محمد زبیر بھی ملنے پہنچ گئے پاکستان کا امن افغانستان سے جڑا ہوا ہے امریکہ سے تعلقات میں بہتری خطے کے استحقام کے لیے اہم ہے امریکی صدر کے بیان پر وفاقی وزیر اطلاع فواد چودری کا رد عمل کہتے ہیں آنے والے دور میں ہتھیار کے بجائے آئیڈیاز کی اہمیت ہوگی ٹکنالوجی کی بدولت مستقبل میں سینسرشپ حکومت کے ہاتھ سے نکل جائے گی فیفت جنریشن بار آئیڈیاز کی جنگ ہیں ایک لڑائی میں پاکستان سدھر جائے گا پاکستان کو سدھرنے کے لیے تو ابھی اور سمجھ لگے گا وہ کہتے ہیں کہ ایک جنگ سے ہمارا بہویر جو ہے وہ چاہی نہیں ہوگا تو سو جنگوں سے بھی چاہی نہیں ہوگا جنگ کی دھمکیوں سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوں گے کبھی ایسی بات ہوئی تو فاجہ پاکستان بھرپور کپیسٹی اور کپیبیلٹی تو نہیں رکھتی ہیں کہ اس کا دفاع کھیلے ایک ڈرون تو ان کا اندر داخل نہیں ہو سکتا کیسے ایک سرجیکل سٹرائک کا دعویٰ کر کر واپس جا سکتے ہیں بھارت نے جنگ کی تو بھرپور جواب دیں گے بھارت میں باکستان مخالف بیانات پر الیکشن لڑے جاتے ہیں دھمکیوں سے مسائل حل نہیں ہوتے امریکہ افغانستان سے جائے تو ترقیاتی کام جاری رہنے چاہیے ٹی جی آئی اس پی آر میجر جنرل آسف غفور کا اے آوائی نیوز کے پروگرام پاور پلیم انچرویو کہتے ہیں صرف باتوں سے سرجیکل سٹرائک نہیں ہوتی جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے پاک پانچ نے ایل او سی پر دوسر بھارتی ڈرون مار کر آیا ہماری دو سیکیورٹی فورسز ہیں بشمول پولیس، سیکنڈ آر فورسز جنہوں نے اپنی جانے قربان کر کے اس چند کو کامیاب پنایا اور سب سے زیادہ پاکستان کی عوام جنہوں نے ریزیلینس شو کی اور دو دہائیوں میں ہم نے وہ کام کیا ہے جو کہ دنیا کی الحمدللہ کسی فوج میں اور کسی عوام میں نہیں کیا عوام بھروسہ رکھے اندرونی خطرات کا بھی دفاع کریں گے دو دہائیوں میں دہشت گردی کے خلاف جنگ کا مشکل سفر طے کیا ڈی جی آئی ایس پی آر کہتے ہیں میڈیا نے پاک فوج کو بھرپور سپورٹ کیا مصبت خبریں دینے کا ہرگز یہ مقصد نہیں تھا کہ منفی خبر نہ دی جائے جتنا میڈیا پاکستان میں آزاد ہے دنیا میں کہیں بھی نہیں سوشل میڈیا کو ذمہ دار ہونا پڑے گا پی ٹی ایم کے جھنڈے تلے جائز مطالبات پر کوئی اعتراض نہیں سپریم کورٹ نے پٹپاریوں کے زمین کے انتقال پر پابندی لگا دی چیف چسٹس نے ریمارکس میں کہا پٹپار خانوں نے لٹ مچائی ہوئی ہے شہری لاکھوں میں لینڈ ریوینیو کا ریکارڈ ہے پٹپار خانوں کی کیا ضرورت دنیا چان پر چلی گئی یہاں ریکارڈ کمپیوٹر آئیز کیوں نہیں ہو سکا پیپلز پارٹی راہنما آسمہ عالمگیر اور شہر احتساب عدالت پشاور میں پیش ریفرنس کی کوپی حاصل کی عدالت نے دونوں کو دس جنوری کو دوبارہ طلب کر لیا اور باب عالمگیر کا کہنا تھا کہ احساس قانونی ہے سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے آسمہ عالمگیر بولی عدالت سے خود رجوع کیا تھا کہ کیس جلد میں ٹائم نیپ کی کراچی میں بڑی کاروائی سرکاری پلوٹس کی مبینہ خود بٹ کے الزام میں سابق ڈیپٹی کمیشنر ملیر قاضی جان محمد گریفتار ترجمان نیپ کے مطابق خیر قانونی طور پر دی گئی زمینوں کی مالیت دھائی عرب سے زائد ہے پی ٹی وی کرپشن کیس میں ڈاکٹر شاہد مسود کے خلاف فردے جو اندس جنوری کو آئیت کی جائے گی ہیف آئی اے نے چالان پیش کر دیا عدالت ملزمان کی آج حاضری سے استثناء کی درکاست منظور کر دی کراچی کی ملیت جیل میں رینجرز نے سرچ آپریشن مکمل کر لیا جیل حکام کے مطابق آپریشن جیل انتظامیہ کی ہی ترخواست پر کیا گیا جیل سے ممنوع اشیاء برامت نہیں ہوئی جیل سے آج کسی کو پیشی پر نہیں بھیجا گیا السلام علیکم اے آوائی نیوز کے ساتھ میں ہوں آمنہ سچار اور میں ہوں مہوشت بسوم ہیڈلائنز آپ جان سانے کو پیشی طفول کر دی